اسلام علیکم میں ہوں نجم علی ویور ووچنگ بھائی وی لاغ چینل اور آج کے خبر یہ ہے کہ اخوانستان سے پہلی ماہ سے امریکن آر بی اخوانستان سے جانا شروع ہو جائے گی ویڈراغ کر رہی ہے اور جنگ ہتم ہو چکی ہے اور طالبان جو ہیں وہ انہوں نے جنگ جو ہے یہ جیت لی ایک طریقے سے یعنی پوری دنیا ایک طرف اور اخوانستان کے یعنی محبت کرنے والے وہاں کے محبت وطن لوگ ایک طرف اور پوری دنیا ایک طرف اور ہار تسلیم کر لی گئی ہے مزید پیسے چاہیے جنگ کے لیے تو پیسے تو ہے نہیں ملک میں کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوئے اور کرونا وائرس جو ہے وہ بڑی بڑی جنگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے کے لیے ڈوبا ہے ورنہ امریکہ جانے والا تو نہیں تھا اتنی آسانی سے لیکن امریکہ کے جاتے ہی جو ہے پیٹ میں سب سے زیادہ جو میروڑ اٹھ رہی ہے اس کی میرو� جنگ اور تالیبان ہی جیتے گے کوئی نہیں جیتے گے تالیبان اور کشمیری ایک جنگ اور جیت جائیں گے وہ یہ ہے کہ انڈیا انڈیا ایم کا جو کشمیر کا علاقہ جہاں پہ انڈیا نے جو ہے زبود تھسی قبضہ کیا ہے اور وہاں کے لوگوں کو حق رائیدہی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں انہی کہ وہاں کے لوگوں کو ووٹ دیالنے کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ آیا کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نیوٹرال آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں اپنا اس کی اجازت بھی جو ہے انڈیا نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے آج کل جو ہے علیتگی کی تحریکیں چلنی ہیں کشمیر میں اور کافی عرصے سے بیچاری جدوجہد کر رہے ہیں اور پرابلم جو وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کی سب سے بڑی پریشانی ہے اور پریشانی میں انہوں نے سوچا ہے کہ اب ہم پاکستان سے دوستی کریں اور کرکی ٹیم کو بھی اجازت دیتی انہوں نے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے اور کھیلے آکے اور انہوں نے ویزے وغیرہ بھی سنایا کہ اجازت دیتی ہے کہ ویزے وغیرہ بھی دیں گے اور باقی جو ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا جا کے اب آپ کو کھیلتی ہوئے نظر آئے گی یا پھر انڈیا کی ٹیم جو ہے گوادر میں کھیلتی ہی نظر آئے گی اور مودی صاحب جو ہے اب سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا حصہ گوادر میں ڈالے اور ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ رشیہ سے ایک گیس کی پائپ لائن جو پاکستان تک بچھائی جا رہی ہے اور یہ بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ کو روکنے کے لیے امریکہ نے کافی کوشش کی کہ امریکہ کے اخوانی صاحب میں حالہ ٹھیک نہ ہو لیکن وہ بھی مجبور ہیں اس لیے کہ جنگ لڑنے کے لیے جیب میں پیسے ہونا چاہیے اور پیسوں کی کمی ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ ہی بھی جو انہیں چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کی باقی فوجیں جو ہیں انہوں نے بھی گائے کہ اب ہم مزید اس خیلی کی جنگ نہیں لڑ سکتے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ سے خاص عادت ہے ایک تو عادت یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں میں جنگ کرتے ہیں اور کسی ملک میں نہیں کرتے کسی کرسچن ملک میں امریکہ نے چڑھائی نہیں کی مسلمان ہی ملکوں میں تو چڑھائی کرتے ہیں مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں اور یہ ہے کہ بہت سے مسلمان کٹریوں الٹا کسی ملک کو امریکہ مارنے آتا ہے تو وہ اس کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ پاس میں عراق کی جنگ میں امریکہ کو جن لوگوں نے فیور کیا اور فنڈنگ بھی کی جنگ لڑنے کے لیے بلائی بلکہ باقا ہے تھا جنگ لڑنے کے لیے کیونکہ یہ ہماری بھی دشمن ہے تو بھئی مارو ہم تم کو پیسے دیں گے تمہاری آرمی کو پیسے دیں گے لیکن ہوا یہ ہے کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے جن سے بھی ہیلپ لیتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ کچھ اچھا تو کرتا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وہاں سے ہٹتے ہیں وہ ساری محبتیں اور ساری محبتیں وہاں چھوڑ کے چلے آتے ہیں نفرتیں لے جاتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے ظاہری باتیں اللہ تعالی کی لاتھی تو گھومتی ہے آپ نے ایک کے لیے گڑک ہو دا کل کو خود گلنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہی ہوا ہے کہ میڈلیس کنٹری میں بھی اب حالات خراب ہو رہے ہیں اور ظاہری باتیں ان کا ملک چلی رہا تھا فری انرجی سے چل رہا تھا ان کے ملک میں تیل وغیرہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان تیل کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اپنے شہشرت میں جو ہے پیسے برباد کی ہیں اور اپنے ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے کوئی گاڑی نے بنائی کوئی جہاز نہیں بنائی کوئی میڈیسین میں کچھ نہیں کیا نہ ہی کوئی سائنس دان جو ہے پیدا کی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہی ہوئی ہے کہ آج جو ہے تیل کی وقت تیل کی ویلیو جو ہے آئل کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ختم ہوتے ہوتے ہیں ان کی پریشانی جو ہے بلکل صحیح ہے اور پریشانی میں جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹوریزم سے پیسے کم ہیں اور ٹوریزم کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ تو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے الکول کے لائسنس دینا پڑیں گے اپنے ملک میں جو ہے آزاد ایک معاشرہ ڈیولپ کرنا پڑے گا اور پابندیاں وہاں بندیاں سب ختم کرنی پڑیں گی اس کے بعد ہی ٹوریزم آتے ہیں اور ٹوری خاص پہ دور بچیس ملک میں ٹوریزم جاتا ہے وہ جاتا کیا کرنے وہ چھلنے کو ادھنے شرابے پینے اور سی سائیڈ پیجنہ آنے چاہتے ہیں ٹوریزم اور ٹوریزم کا کام کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے تین مہینے جو اس عمر کے گزار کے اور واپس آ جاتے رہاں میں شہر ٹوریزم انہی ملکوں میں جاتا ہے جہاں پہ ٹوریزم ہو یعنی ہسٹوریکل پلیس ہوں کئی پہاڑ ہوں کئی کچھ ہو اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سعودی عرب اور میڈلیز میں ٹوریز جائے گا دوبائی میں جانے کی طرح خاص وجہ ہے کہ بھی انہوں نے ٹوریز کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی بیلڈنگیں دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگیں لگا بنا دی اور بیلڈنگوں کے دیکھنے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ برج خلیفہ دیکھا اور وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور چلے آتے ہیں خاص طور پر کم از کم زندگی میں یہ ایک بار پھر اس سے پیسہ کم آجاتا ہے پھر کوئی اور چیز شروع کی جاتی ہے خیر ہم ذرا دوسری طرف نکل آئے بھئی بات تو یہ کہ امریکہ جو ہے اگوانستان سے جا رہا ہے اور مودی صاحب جو ہے ان کے تھوڑے سی نرمی آگئی ہے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ دوستی کی بات کرتے ہیں اسی طرح دیکھ رہے ہوتے تھے اب چاہ رہے ہیں وہ کہ وہ بھی سی پیک پہ اپنا حصہ بٹائیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف چائنہ نے ان کو جنگ ہرا دیا ہے اور چائنہ سے انہوں نے وہ علاقے واپس کر دی ہیں جن پر چائنہ نے قبضہ کیا تھا یا انہوں نے چائنہ کی علاقے پر قبضہ کیا ہوتا اور اس کے بعد جو وہ کوشش کریں کہ چائنہ سے حالہ ٹھیک ہو جائے لیکن چائنہ سے حالہ ٹھیک کرنے کے لئے انہیں پاکستان سے بھی حالہ ٹھیک کرنے پڑے ہیں دوسری ان کی پریشانی یہ ہے کہ جب امریکہ چلے جائے گے تو وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں طالبان وہ پھر ان کا اگرہ لائے عمل کیا ہوگا تو اگرہ تو یہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ کشمیر جائیں گے اس کے بعد پھر وہ فلسطین جائیں گے بھائی اس کے بعد پھر وہ ایک بہت بڑی فورز بن جائیں گے اگر اخوان حسان میں اگر طالبان کی حکومت آ گئی تو پھر وہ ایک ایسی فورز بنائیں گے جو طاقت ترین ہوگی اور اس چیز سے پریشان ہر آدمی ہے لیکن امریکہ نہ جائے اس کی کوشش کون کون سے مل کر رہے ہیں اب امریکہ نہ جائے اخوان حسان سے اس کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے انڈیا ہے کہ امریکہ وہاں سے نہ جائے دوسری کوشش کر رہے ہیں ریشیا بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ وہاں سے جائے اور چائے نہ چاہتا ہے امریکہ وہاں سے چل جائے لیکن ریشیا اور انڈیا نہیں چاہتے وہاں سے جائے ویسے تو پاکستان بھی کہیں گے دور کہیں چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نہ جائے وہاں سے اور اگر امریکہ وہاں سے ریشیا اس لیے چاہ رہے ہیں امریکہ وہاں سے نہ جائے کیونکہ اگر امریکہ وہاں پہ بیٹھا رہا تو امریکہ تو وہی حشر ہوگا جو ریشیا کا ہوا ہے ریشیا وہاں گھسا تھا پوری دنیا نے فنڈنگ کر کے جو ریشیا کو ہرایا یہ میں سوچے خالی طالبان لیکن امریکہ نے پاکستان میں بیٹھ کے جو طالبان آج ہیں ان کو ٹرین امریکہ نہیں کیا تھا امریکہ نہیں ان کو ٹرین کیا تھا ریشیا سے لڑنے کے لیے لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ جس سے کام لیتے ہیں اس کو فنش کر دیتے ہیں اب ریشیا کا کام لینے کے بعد طالبان کو انہوں نے سوچا کہ اب اس کو تحریک کو ختم کر دوں ختم ہونے کے وجہ اور مضبوط ہوتی چلی گئے اور آخر میں انہوں نے دیکھا کہ اغوانستان جو ایک یعنی مردہ حالت میں تو میں خود قبضہ کرلوں یہی حرکت انہوں نے عراق میں کی تھی کہ عراق میں جا کے ان کے پاس ویپن وغیرہ تو تھے نہیں ان کے ملک میں گھس کے ایک تو مسلمان ملک سب مارنے کو تیاری سارا پورا یورپ تیاری کے میں ماروں مسلمانوں کو مارنے کے لیے تو سب سے آگئے ہیں سب لوگ ابھی تک دیکھیں نا قضافی قضافی نے وہ لوکر بی کا جو تھا پین ایم جہاز جو لوکر بی انگلینڈ انگلینڈ کا ایک علاقہ ہے شہر ہے وہاں پہ جو لوکر بی اس کو کہتے ہیں شہر کا نام ہے وہاں پہ پین ایم جہاز گرا تھا وہ جہاز میں جتنے لوگ تھے ان کو پیسے بھی چار چار گنا زیادہ دی دی ہے سب کچھ کر دیا اس کے بعد انہوں نے جب سارا کچھ کیس میں سب ختم ہو گیا سزائی ہو گئی اس کے بعد جب سب کو ڈیوز بیوز ادا ہو گئے پیسے میں سے سب کو مل گئے اس کے بعد انہوں نے قضافی کو ملیہ میٹ کر دیا اور اس کی جو دنیا بھر میں جو دولت بینکوں میں تھی اور اس پر قبضہ کر لیا یہ باتیں بدانے کا مقصد یہ کہ ہمارے ملک میں جو لیڈر آنے وہ ہوش کے ناکل لیں انہوں نے منی لانڈنی کا ذریعہ جن ملکوں میں پیسے رکھیں وہ اب پیسے واپس تو آ نہیں سکتے وہ جب چاہیں گے ان کو قبضہ کر لیں گے ان پیسوں پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اور یہی ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس نے مبارک کا پیسہ کہا گیا اس پر بھی جو ہے سنکشن لگ گئی اور قبضہ کر لیا اب آنے والے وقت میں دیکھیں گے آپ سعودی یعنی سعودیوں کو خیر میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ میڈلیز کے لوگوں کا جو پیسہ امریکہ ادھر ادھر جرمنی میں جو لگاوا ہے بڑے بڑے پروجیکٹ میں اب تیاری ہو رہی ہے ان پیسوں کو ہڑاپ کرنے کی ان پیسوں کو ہڑاپ کرنے کے لیے مختلف خدسیں پر الزام لگایا جاتے ہیں جیسے ماسک ڈسٹریشن پر وہ جو عراق کے اوپہ الزام لگایا تھے سادہ حسین پر جبکہ ان کے پاس تھے نہیں لیکن جب تھے نہیں غلط جنگ لڑیے تو پھر حرجہ نہ ادا کرو فائن ادا کرو نہیں سارے تیل پر خبضہ کر لیا اب تیل کی وقت ختم ہو گئے تو وہاں سے اب عراق سے بھی جا رہے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے اس کا ریاکشن بھی تو ہوتا ہے وہاں پہ بھی جائے الہدگی کی ٹیمیں یعنی الہدگی کی پارٹیاں بن جاتی ہیں اور پھر وہ امریکن آرمی سے جو رزیسٹ کرتی ہیں اور جب دو زیادہ سیجھ ہو جاتی ہے تو پھر انہیں واپس سے لوٹنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ اغوانستان سے امریکہ کی فوجوں کو واپس جانا پڑ رہا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ستمبر میں جائیں گے لیکن طالبان نے کہا نہیں پہلی مئی سے تم غائب ہو جو یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم جنگ دوبارہ شکر کر دیں گے اب ظاہری بات ہے ریشیا تو چاہ رہا ہے کہ بھئی امریکہ وہاں بھسا رہے جس طرح اس نے ہمیں بھسا رہا تھا چائنہ بھی کہیں نہ کہیں چاہ رہے کہ امریکہ بھسا رہے لیکن اس بیچ ایک اور چال چلی جاری ہے وہ یہ کہ انڈیا چاہتا ہے کہ امریکن فوجے وہاں سے اٹھ کے اور کشمیر میں آنکھے بیٹھ جائیں تاکہ انڈیا بھی سیف رہے کیونکہ انڈیا کو پریشانی چاہنا پاکستان اور اغوانستان سے طالبان سے ہوگی وہ چاہنے وہاں سے اٹھ کے امریکہ وہاں بیٹھ جائے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر امریکہ اغوانستان سے نکل کے اور کشمیر میں بیٹھ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان کشمیر میں آنکھے وہاں نہیں ان کی ٹھکائی لگائیں گے وہاں تو اور زیادہ فائدہ ہے ایک تو انڈیا کا علاقہ اوپر سے بھی زیاری بات ہے اغوانستان میں جب ان کی حکومت بن جائے گی اور طاقت پر راشیہ وغیرہ مل گئے ان کو اور طاقت پر کر دیں گے تو امریکہ کے لیے ایک اور عذاب کھڑا ہو جائے گا اور ظاہری بات ہے شرمندی کے امریکہ کو تو وہ ڈھونڈ رہا تھا جب وہ جائے کہ بھئی میں ہار بھی نہ مانوں اور نکل بھی جاؤں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ جل بھنکے اور خوار ہو کے جو انہوں نے پاکستان کو بھی الزام لگانا شروع کر دیا کہ انہوں نے جو ہے ہمیں جنگ ہروائی ہے ورنہ تو ہم جی جاتے اب ظاہر فلسطین میں پورا اسرائیل نہیں جیت پارا فلسطینیوں سے تم ان سے کیا جوت ہوگئے اور اسرائیل اگر فلسطینی سے جیت بھی جائے اس کے باوجود جو ہے یہ ایک جنگ کا سامت ہمیشہ رہے گا جب تک امریکہ نے اسلاح بیچنا ہے اپنا کورا بیچنا ہے ملکوں کو تو وہ تو چاہے گا کہیں کہ جنگ ہونے لگے ہو لیکن پرابلم یہ ہو یہ کہ اب ہم مسلمان بہت سے ملک ہیں جنہوں نے خود اسلاح بنانا شروع کر دیا ہے صرف وہ مسلمان ملک بچے گا جس کے پاس ایٹم بم ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایٹم بم بنائے نیوکلی ویپن بنائے تاکہ ان کے ملک میں امریکہ کے جنگ نہ کریں کیونکہ یہ سلیبی جنگیں یہ مسلمان یہ جہاں یہ سلیبی جنگیں مسلمان اور کرسٹین کی جنگیں اور یہی وجہ ہے کہ باری باری سب کو مار رہا ہے اور ہم سب ملکے اس ملک کو مروانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں یا دوسری فورسز کا ساتھ دیتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے ویسے کتابوں میں یہ جو آج کل تفسرے وغیرہ لوگ دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے اس خصیم پر تفسرے دی ہیں کہ یہ جو سلیبی جنگیں اور یہ بتائی نہیں جا رہی ہیں بس یہ کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے جنگ کر رہے ہیں بھئی آزادی مسلمان ملکوں میں کہاں ہوتی ہے امریکہ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ اپنا آدمی بٹھا کے جاتا ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور سارا پیسہ کٹا کر کے امریکہ بینکوں میں رکھ دیتا ہے جس ارہاں نواز شریف ہیں یہ اور بات ہے جب نواز شریف لوٹ رہا تھا تو سب ملکے لوٹ رہے تھے اور جب نواز شریف ہلکا پڑا تو جو لوٹ چکے کھا چکے وہیں نواز شریف کے خلاف ہو گئے سچ بات یہ ہے چاہے کسی کو کڑوی لگے ہمارے ملکے اسی خزم کا حالات ہمارے یہاں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی فیکٹر جو ہیں ہمارے یہاں آن ہوئے ہیں ان کو آف کرنا بڑا مشکل ہے یہی وجہ ہے آج کل جیسے یہ تحریک تحریک کے لبیگ پاکستان اب یہ ٹی ایل پی یعنی تحریک کے لبیگ پاکستان بے خاصے ٹی ایل پی نہ ہوئے اب ان سے ڈر بھی ہے کہ ان کو بینڈ کریں گے تو کوئی اور پارٹی کوئی اسی پارٹی نہیں شروع ہو جائے جو الہدگی کے پارٹی ہو تو اب گھبرا بھی رہے ہیں اور پنگا بھی لے رہے ہیں خیر انہوں نے رمضانوں سے پہلے جو ہے ان کے لیڈر کو پکڑا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی رمضانوں کے بیچ میں یہ سارا جھگڑا جتنا ہو رہا ہے کیونکہ روزے بھی ہوں گے تو زیادہ لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے نہیں تو یہ کہ جتنا لڑنا ہے چیخنا ہے وہ رمضانوں کے بیچ میں چیخنے اس کے بعد جو ہے یعنی ایک مہینے کے اندر اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ پابندیاں وغیرہ لگا دی انہوں نے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے دن بیٹھتے ہیں لیکن یہ پابندی لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے پابندی لگے گی ایک نئے نام سے پارٹی بنا لیں گے ہو گے صحیح سب وہی لوگ تو خیر اب ظاہری پتے پاکستان کے جو فورسز ہیں جنہوں نے پاکستان کو اسٹیبل رکھنا ہے جنہوں نے پاکستان کو قائم رکھنا ہے دیر سے ہوش آتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھائی قرضے میں ڈوب ہو گئے تو پھر بات تو ماننی پڑے گی اور کمزور بھی ہو گئے تو زیادہ اچھا ہے ایک آنمی اچھے کرو بے شک ان کو لڑنے دو ملک کو کھانے دو لیکن قرضے واپس کر دو ملکے اور آئندہ جو قرضہ لے اس کو آنے نہیں دو قرضہ لینا ہی نہیں چاہیے میں تو کہتا ہوں بلکہ بہت سے تو ایسے چور ہیں کہ قرضہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی جیب میں سے قرضہ نکال لیتے ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو اتنا ساف سترہ مو لے کے پھیڑ رہے ہیں اس کے پیچھے کتنا گندہ مو ہے کیونکہ ظاہری بات ہے قرض جو ہے وہ بہت بری چیز ہوتی انسان کی ساری پرسیلٹی جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے خیر یہ ایک الگ دوسری طرف بات جا رہی ہے کہنے کا مطلب یہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے اگر اغوان اسان سے پاکستان پاکستان آرمی تو نہیں خیر اپنی جگہ موجود ہے یعنی امریکہ کے آرمی اگر اغوان اسان سے چلی گئی تو آپ خود دیکھئے گا کہ ایسا من منائیں گے نا مودی صاحب کہ ان کو جگہ نہیں ملے گی جبکہ ایک بات ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں آج تک اگر کسی نے انڈیا میں ڈیولپمنٹ کی ہے تو من موہن سنگھ ہے من موہن سنگھ سے اچھا جو ہے انہیں صدر آج تک نہیں ملا اور پھر پھر ایٹمی سائنٹس وہ بھی مسلمان تھے یعنی ایک مسلمان نے ایٹم بم دیا موسی نے انڈیا ہوگا ایک طریقے سے وہ اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو کارٹ کبھی گائے کی پرابلم دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ گائے کا گوش انڈیا کرتا ہے انڈیا دنیا کا سب سے پڑا ایکسپورٹر ہے اب وہاں پہ اگر گائے کو ماتا جی کا جاتا ہے تو ماتا جی کو وہ کون سے کارخانے ہیں جب ماتا جی کو کارٹ کارٹ کے پوری دنیا میں ایزے میٹ سپلائی کر رہے ہیں پوری دنیا کو تو یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہاں کے لوگ ہوش کے ناخون لیں ان بڑی بڑی فیکٹریوں کو جا کے دیکھیں جو گاؤ ماتا کو کارٹ کارٹ کے پورے یورپ اور امریکہ میں سپلائی کر رہی ہیں اور میڈلیس میں سپلائی کر رہی ہیں وہاں کا گوش تو جب وہ کمپنیاں بن کرو جو سب سے بڑا کام کر رہی ہیں باقی مسلمان تو اکہ دکھا کام کرتے ہیں ورنہ وہ لوگ تو بکرے گوش زیادہ شوق سے کھاتے ہیں مسلمان چکن زیادہ کھاتے ہیں دوسری چیزے کھاتے ہیں بھینس کا گوش کھا سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ گاؤ ماتا کوئی کریں یہ تو لڑوانے کے لیے دو چار ڈرامے کر دی جاتے ہیں اور پھر پورا شہر جو ہے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور جنہوں نے اپنے کام کرنے ہیں جنہوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے الیکشن میں اب جائری باتیں ہندو الگ مسلمان آلے تو ہندو نے ہندو کو ووٹ دیا مسلمان نے مسلمان کو دیا تو ادھر کا لیڈر بھی چور ہے اور ادھر کا لیڈر بھی دور ہے دونوں مل کو جو ہے حسر ہوتے ہیں کہ کتنی بے اقوف عوام ہے کہ بھئی ہم نے تھوڑا سے چنگاری لگائی اور ہمیں ووٹ مل گئے تو بے ایمان جو ہے وہ دونوں طرف ہوتے ہیں بلکل یہ سسٹم ہمارے ہیں اب یہ ہمارے ہیں ظاہرہ دوسرے سسٹم میں کبھی صوبہ آئیوں کے نام سے لڑوائے جاتا ہے لوگ کو کبھی فرقوں کے نام سے لڑوائے جاتا ہے اور کبھی خیر فرقے تو ہمارے ہیں ایسے بنتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خیر ہے ایک ایک ریالیٹی تو ہے نا کہ بھئی غربت میں جو دونوں مل غریب ہیں سیدھی سی باتیں ہر امیر کے پڑوس میں غریب ضرور رہ رہا ہوتا ہے آپ نوٹ کر لیں اگر یہ غریب نہیں ہوں گے تو امیروں کے گھر میں جو جھاڑو دینے والی اور پوچھے لگانے والی کہاں سے آئے گی تو انہوں نے بقاعدہ جو ہے فاس کلاس سیکنڈ میڈل کلاس اور لور کلاس یہ ہے اپر کلاس میڈل کلاس اور لور کلاس اپر کلاس کے کام میڈل کلاس کرتی ہے میڈل کلاس کے کام جو لور کلاس کرتی ہے اب یہ جھاڑو وڑو دینے والی جو ہیں میڈل کلاس کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں ماسیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں پھر میڈل کلاس والے جو ہے وہ اپر کلاس کے لوگوں کی بڑی بڑی فیکٹریوں میں انجینئرنگ کی جاگ کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں یہ سب یہ سب میڈل کلاس میں آتے ہیں اور اپر کلاس جو ہے وہ کوئی کام ہم نہیں کرتے ہیں وہ مختلف ملکوں کے فالسٹر ہوتل میں ٹھہرتے ہیں جاکہ بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں یا پھر یہ کہ بیروٹریٹ بن جاتے ہیں بس یہی اسی طرح دنیا چل دی ہے اور یہ لوگ جو ہے نچا رہے ہیں ہمارے ملک سے انگریز تو چلا گیا انڈیا پاکستان کی بات کرنا ہمارے دونوں ملکوں میں سے انگریز تو چلا گیا لیکن اس کے جانے کے پاس زیادہ تباہی آئی کیونکہ جو کالے انگریز وہ بٹھا کے گیا ہے یعنی ظاہری پتے بیروٹریٹ ایک لافز ہے نا بیروٹریٹ اس علاقے میں بٹھایا جاتا تھا جن علاقہ سے انگریزوں کو جو ہے جو کہ کمپنی بہادر رائٹی انڈیا میں جن کی لاکھوں سے انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑتا تھا تو انہی کا آدمی بٹھا دیتے تھے اور انہی کا آدمی جو ہے جو بیروٹریٹ کی شکل میں بیٹھا ہوتا تھا انگریزوں کا نوکر یا انگریزوں کا چمچہ وہ اپنی عوام کو مار پر کے ٹیکس سے کھٹا کرتا تھا اور سارا ٹیکس کھٹا کر کے اوپر دیتا تھا آج بھی یہی ہے آج انہوں نے قرضہ دیا ہے قرضہ کھایا کس نے ہے ہمارے اوپر کے لوگوں نے لیکن اوپر کے لوگ جنہوں نے کھایا وہی لوگ میچے والوں سے ٹیکس کے ذریعے پیسہ وصول کرتے ہیں اور سارا پیسہ اوپر والوں کو دیتے ہیں اور جو خود کھایا ہے پیسہ وہ پیسہ بھی انہی کو بینک پر رکھ دیتے ہیں سچا ہے یہ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بلدیاتی الیکشن نہیں کرنے تھے بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس علاقے کا آدمی بیٹھے گا جس اس علاقے میں گٹر کھلا ہوا ہے گٹھکنا نہیں ہے گٹر کا جب اس علاقے کا آدمی ہوگا تو اس کو مزید وارڈ تو چاہیے اگلی دفعہ تو وہ تھوڑا بہت تو کام کرے گا اور لوگ کی رینج میں بھی ہوگا اب آج کل کیا ہے آپ کے علاقے کا بیروکیٹ ڈیفنس میں رہ رہا ہوتا ہے اور بڑے محل میں رہ رہا ہوتا ہے جس تک آپ نہ تو آفس میں پہنچ ساتھیں کیونکہ چپراسی رکھا ہوتا ہے جو کہ پیسہ کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا نیچے کے لوگ آپ اس تک تو پہنچتی نہیں تو وہ ایک چوری کا پورا نظام چل رہا ہے دونوں ملکوں بھی بات کر رہا ہوں دونوں ملکوں بیروکیٹ ہیں اور بیروکیٹ سب سے زیادہ دنیا کا کرپ غلیظ ترین انسانیں آج کل جو تصویر ہیں اچھے ہیں کچھ اچھے بھی لوگ ہوں گے لیکن یہ کہ الیکشن ہونا چاہیے اور صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کچھ جب اب میں یہ صدارتی نظام کی جب بات کرتا تھا جب لوگ میرا مزاق اڑاتا ہے صدارتی نظام کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ لیکن آج وہی حالات جو بلکل جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ وہی حالات جو پیدا ہو رہے ہیں اور ایک بغائے کہ صدارتی نظام بڑے بڑے ملکوں میں چل رہا ہے سیدھی سے بات ہے امریکہ میں ہے سردارتی نظام ہے اور بڑی خوبی سے چل رہا ہے کیونکہ جیسا آدمی ہم ووٹ دی رہے ہیں اس آدمی کو ہمیں ڈائریک ووٹ دینا چاہیے نہ کہ ہمیں اپنے علاقے کے آدمی کو ووٹ دیں وہ جا کے آگے بگ جائے اور فائدہ کوئی نہیں ہو اوپر والا آکے بیٹھ جائے اور جس نے اس کو ووٹ دیا وہ ہوتا ہے جس نے اپنے ٹکٹ کا استعمال کیا ہوتا ہے وہ پچیس بیس پچیس کروڑوں پر لے کے جو ان کو ووٹ دیتا ہے اوپر اور اوپر والے وہ صدر بن جاتے ہیں پھر وہ ان کو ترقیتی کام کو کام کے پیسے دیتے ہیں اور وہ آدھے کھا جاتے ہیں اور آدھوں سے تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں یا پھر وہ باقی بھی نیشوہ کو کھلا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کراچی پچھلے دنوں جو بینیس بن گیا تھا آج آپ کو پنجاب میں بھی ہر طرف کھوڑا ہی کھوڑا نظر آ رہا ہے پنجاب میں بھی کام نہیں ہوتا ہے پنجاب کو بھی بلکل گندہ کر کے رکھتی ہے اور نواز شریف صاحب نے خیر کافی کام کیا ہے وہاں پہ اور بہت اچھے چھے کام کی ہیں اور انہیں یہ سوچ کے کی ہوگئے بھئی یہ چاہ کام میں کر جاؤں بے شک ملق قرضے میں ڈوب جائے لیکن یہ میٹرو اور یہ ساری چیزیں جب جب لوگ دیکھیں گے جب جب میں یاد آؤں گا لوگوں کو اب یہ اور باتیں کہ لوگوں نے بتا بھی دیا کہ بھئی ان کو اس طرح یاد کرو کیونکہ یہ تمہارا سارا ٹیکس کھا کے چلے گئے ہیں خیر تھوڑی تھوڑی نیوز اگر آپ متفق ہیں میری باتوں سے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس میں لکھیں میری باتیں کیسی لگیں آگے بھی میں کرتا رہا ہوں گا اگر آپ کو سننے کا حوصلہ ہے میری بات کا تو یہ ہے آج کل کے حالات فیکٹ یہ ہی ہے کہ امریکہ چلے جائے گا اور انڈیا سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا یا تو دو ہی چانس ہوگی انڈیا کے لیے یا تو پاکستان سے دوستی کر لیں پاکستان سے دوستی کرنے کا مطلب ہے چائنہ اور رشیہ سے دوستی کر لیں اب سب مل کے ایک یعنی جیسے جیسے یورپیان یونین ہے اسی طرح ایشین یونین بھی بن سکتی اور اس یونین کو توڑنے کے لیے کافی تکو دو امریکہ کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اردگان ترگی کے صدر پھر ازربائی جان پاکستان کے بہترین دوست کم از کم یہ تین تو ہیں اب انڈیا اگر کچھ بھی کرتا ہے تو ازربائی جان تو ضرور پاکستان کی آرمی کے ساتھ لڑے گا اور اس بیچ میں ایک بات کہہ دوں کہ اس بیچ اگر آپ غور کہیں تو دنیا کی بیسٹ آرمی جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے پاکستان کی آئی ایس آئی انٹیلیجنس سرویس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں انہی کی سٹیٹیجی کی وجہ سے رشیہ جنگ ہارا اغوانستان میں نہیں کھو سکا کیونکہ اس وقت رشیہ اغوانستان میں نہیں آیا تھا رشیہ پاکستان پر قبضہ کرنے آیا پاکستان آرمی نے مل کے جو اس کو روکا تھا لیکن آج رشیہ سے ہمارے حالات اچھے ہو گئے اور آج تو روڈ بن را آج تو دوستیاں ہو گئی ہیں اور ڈرور ختم ہو گئے ہیں اب تو ایک آنمی بار ہے کسی ملک پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کے بیروکیٹ خرید لو جیسے امریکہ کرتا ہے پیسے کھلاتا ہے رشیہ کا طریقہ علاق ہے کہ وہ آپ کے ملک پر فیکٹری ہیں اور یہ ساری چیزیں لے کر آتا ہے آپ کوئی کیش نہیں دیتا جو آپ کھا سکیں سب سے اچھی بات ہے خیر چائنہ بھی یہی کرتا ہے آپ کوئی کیش نہیں دیتا ہے آپ سے کہتا ہے روڈ بناو تاکہ ہم استعمال کرنے پیسے لے لو جتنے چائے لے لو پھر اب یہ تو اللہ ہی جانے گا انیس سو پچاس میں کیا ہوگا اکثر میں کہتا ہوں لوگوں سے انیس سو پچاس میں ہمارا چائنہ کا صدر ہو سکتا ہے اگر ہم نے اپنے حالات اور سزائے وغیرہ ٹھیک نہیں کیا اگر چائنہ موڈل لائے آئے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اسلامی خانوں تو ہمارے آئے گا نہیں ایک بار اساملی بل لا کے دیکھ لیں سب لوگ منع کر دیں گے اٹھا کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر اوپر تو ہے اب بہتوں کو تو خلوالہ ہی نہیں آتی اوپر اوپر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں اسلام 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 اور ماتھے پہ نماز کا ٹیک ہے یا ٹیٹو بنا کے آ جاتے ہیں لندن جاتے ہیں جب بعض لوگ دو بنوالے تھے بعض لوگ ایک بنوالے تھے تو یہ بات ہے اب اگر آپ خالین پہ سجدہ کریں گے تو آپ کو نماز کا ٹیکہ کیسے بنے گا وہ تو دھوپ کی زمین پہ سجدہ کرنا پڑتا ہے تب جا کے یہ جگہ جو ہے بلیک ہوتی ہے ہر مذہبی ہونے کی نشانی ہے وہ ایک الگ بات ہے بات کہنے کی یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے کچھ سالوں میں ہی آپ کو بس یہ امریکان آرمی کو جانے دیں پھر سارا کچھ آپ کے خواہشات مطابق ہوگا جن لوگ کے ہوگا میں تو صرف بول سکتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں پردکشن دے سکتا ہوں کہ پھر جب ہم چائنہ کی ہر چیز استعمال کر رہے ہیں تو پھر صدر بھی چائنہ کی لے آؤ کیونکہ پاکستان کے جو صدر پاسٹ میں گزرے ہیں آج کل والا تو سب سے اچھا آدمی ہیں پاسٹ والے جو صدر گزرے ہیں انہوں نے تو خیر صدر کی تو خیر سارے صدر کے پاس تو کوئی رائٹ ہی نہیں سارے رائٹ تو وزیراعظم نے لے لی ہیں تو اب تو وزیراعظم ہی باشا ہے ملک کے صدر صاحب تو صرف سائنگی کر رہے ہوتے ہیں خیر جو کچھ بھی ہے فیلال عمران خان کی پارٹی بہت اچھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور لازار بھی آ رہا ہے اکانومی بھی اچھی ہو رہی ہے یہ اور بات ہے کہ بچارے خرزوں میں بھنگ گئے ہیں اور لوگوں میں بھنگ گئے ہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے میں ہوں نجمل وی یور واشنگ مائی وی لوگ چینل اور اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ڈبا دیں اور اتنی اتنی محنت کرنے کا عجار دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ چینل کو جو ہے فیس بک پہ لوگوں کے ساتھ اپنے لوگ کے ساتھ شیئر کریں ووٹس ایپ کر لیں ووٹس ایپ پہ بھی سے شیئر کر سکتے ہیں کل پھر ملقات ہوگی خدا حافظ